بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہم پڑھیں گے ریسپٹر فانکشن آف مسل سپینڈل پہلے اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مسل سپینڈل کیا ہے مسل سپینڈل بیسیک علیے ایک مسل کا یہ ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کنسیسٹ ہوتا ہے انٹرافیوزل فائبرز پر ٹھیک ہے اور انٹرافیوزل فائبرز کے سینٹرل پورشن پر نفس کے کلیکشن سا ہوتا ہے اور اس کو ہم یہ سٹریچ ریسپٹر بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس ٹائگرام میں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ایکسٹرافیوزل فائبرز ہیں یہ باہر اور یہ باہر ایکسٹرافیوزل فائبرز اندر ہوتے ہیں انٹرافیوزل فائبرز اب انٹرافیوزل فائبرز جو ہوتے ہیں اس کو سراؤنڈ کیا ہے دیکھو ایک شیٹ نہیں ٹھیک ہے ایک شیٹ ہے اس کے گیز اور یہ جو ہمارے پاس ہے انٹرافیوزل فائبرز یہ بھی ایک مسل فائبرز ہی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں تقریباً ایک مسل سپینڈل کے اندر تین سے بارہ تین سے بارہ تک یعنی تینی انٹرفیوزل مسل فائبرز ہوتے ہیں اور جو ایک مسل سپینڈل ہوتے ہیں اس کی جو لیندھ ہوتی ہے اس کی لیندھ ہوتی ہے تقریباً 3 تو 10 میلی میٹرز اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس انٹرفیوزل فائبرز ہوتے ہیں یہ پوائنٹیڈ ہوتے ہیں ان کے انڈز پر یہاں پر ان کے انڈز دیکھیں ہم تو یہ پوائنٹیڈ ہیں لیکن جو ان کا ہوتا ہے نا سینٹر وہ تھوڑا سا بلکی سامنے لگ رہے ہیں لیکن یہ جو ان کے پوائنٹیڈ انڈز ہیں نا یہ اٹیچ ہیں ایک گلائکو کیلکس کے ساتھ ان کے ساتھ جو اسڈرونس کا رہا ہوتا ہے ایکسٹرانفیوزل فائبرز ہوتے ہیں اسکیلٹر نہسل فائبر کی جو ان کے ساتھ اب یہ جو محرے پاس ان ہر نے انٹرفیوزل فائبر اس کے اندر ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں نکلری جن فائبرز یا ہوتے ہیں نکلیل بیئب Aye бер یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کہتے ہیں ہیسے میں مہنس میرے پہ گئیں کہ کیوں ہوتے ہوتے ہیں لیکن ایک کے اندر اگر تین سے بارہ ٹوٹل انٹرافیزل فائبرز ہیں تو اس میں سے ایک سے تین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نیوکلئر بیگ فائبرز اور تری ٹو نائن جو ہے نا وہ نیوکلئر چین فائبرز ہوتے ہیں اب اس فگر میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ اب یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ دیکھیں انٹرافیزل فائبر اس کے اندر مسل سپینڈل ہوتا ہے تو مسل سپینڈل میں سنسری ہوتا ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سنسری ریسیپٹر جو کہ سیمٹرل پارٹ ہوتا ہے اور سائٹس پہ اس کے ہوتی ہے موٹر انڈرویشن ٹھیک ہے انڈز پہ اور اب یہ پڑھیں گے موٹر انڈرویشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں موٹر انڈرویشن کہاں سے آ رہی ہے اس کی گیمہ سے آ رہی ہے ٹھیک ہے گیمہ موٹر انڈنگ جس کو موٹر انڈرویشن دے رہی ہے اس کے انڈز پہ اس انرویشن کی وجہ سے ہی یہ جو ہے مسل جو ہے نا وہ کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ ایکسٹرا فیوزل فائبرس کو کونسی گئی تھی ایلفا موٹر جو ہے وہ گئی تھی ایلفا موٹر اینڈنگز گئی تھی اس کی انرویشن وہاں سے ہوئی تھی اب سینسری اگر ہم انرویشن دیکھیں نا ہم مسل سپینڈل کی تو سینسری ریسیپٹر کا جو پورشن ہوتا ہے وہ سینٹرل پورشن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ریسیپٹر کو ایکسائٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیمولس چاہیے تو یہ سٹیمولس کیسے آتا ہے سٹریچ کے ذریعے جب بھی اس کی لینڈ چینج ہوتی ہے مسل سپینڈل کی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر سٹیمولس پورڈیوز ہوتا ہے آئینز کا چینجز پورڈیوز ہوتا ہے آئینز کی چینلز کچھ اوپن ہوتی ہیں جو نروز کے دینڈرائیڈز یہاں پر ہوتے ہیں ان کے اوپر سنسری جو نروز کے دینڈرائیڈز ہوتے ہیں آئینز کا ایمبیلنس ہوتا ہے ان چینلز اوپن ہوتی ہیں تو یہاں سے نروز جنریٹ ہوتی ہے اور یہ ایمپلس جاتی ہے تو دا سپینل کورڈ اب لیکن یہ کیسے سٹریچز میں کیسے پڑیوز ہوتا ہے یا تو ہم نے مسل کو سٹریچ کر دیا کھینج دیا یعنی لینٹھ آف ہول مسل کو ہم نے سٹریچ جب چینج کیا تو اس کی وجہ سے جس کا میڈ والا پورشن ہوگا سپینڈل کا وہ سٹریچ ہوگا اور سٹریچ ریپٹرز ایکسائٹ ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے نروز کیاڑی کرے گی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو اینڈز ہوتے ہیں انٹرافیزل فائبرز ہیں ان کے جو اینڈز ہیں وہ کنٹیک کر دیں گے اور جس کی وجہ سے میڈ پورشن وہ سٹریچ کرے گا اور ایکسائٹ کر دے گا سٹریچ ریپٹرز کو اب یہ جو ہمارے پاس دو ترانکی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے primary afront اور دوسری ہوتی ہے secondary afront endings یہ دونوں ہی جو ہے نا وہ central portion میں ہی پائی جاتی ہیں اس کے muscle spindle کے اب یہ یہ والی diagram میں یہ دیکھو muscle spindle ہے مارے پاس ٹھیک ہے اس میں نا یہ آ رہی ہیں ایک آ رہی ہیں secondary sensory endings اور ایک آ رہی ہیں primary sensory endings ٹھیک ہے اب یہ جو مارے پاس آ رہی ہیں نا primary sensory endings جس کو ہم کہتے ہیں annulus spiral endings بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ mostly ہوتی ہیں type 1a fibers ہوتے ہیں جن کا average diameter ہوتا ہے 17 micrometer یہ transmute کہتے ہیں sensory signals spinal cord کو ان کی velocity ہوتی ہے 70 to 120 میٹر پر سیکنڈ تو اب یہ کیا کرتی ہیں یہ صرف اس کے central portion پر آتی ہیں intrafusal کے fibers کے نا جو central portion اس کو circle کر لیتی ہیں اب اس میں دیکھیں کس میں یہ والی diagram ہاں یہ دیکھیں اب یہ آ رہے تھے primary affront fibers ٹھیک ہے اس میں group 1a fibers ہیں یہ surround کر رہے ہیں اس کے central portion کو nuclear chain fibers کو بھی surround کر رہے ہیں اور nuclear back fibers کو بھی surround کر رہے ہیں لیکن جو secondary ending fibers ہیں اس میں آتے ہیں secondary میں آتے ہیں صرف اور صرف type 2 کے fibers ٹھیک ہے type 2 کے fibers جو ہوتے ہیں ان کا diameter ہوتا ہے average diameter ہوتا ہے 8 micrometer اس نے اس والی diagram میں یہ دیکھیں sensory دو طرح کے type 1 17 type 2 اب یہ primary ending ہوئی ہے جو مارے پاس اس کی کسی ایک سائٹ پر یہ ہوتے ہیں یہ جو secondary endings ہوتی ہیں secondary endings innervate کرتی ہیں receptor region کو on one اور both sides of the primary endings اور اس کے علاوہ sometimes ایسے ہوتا ہے کہ یہ encircle کرتی ہیں انڈرافیوزل fibers کو اسی طریقے میں جس طرح کے type 1a کے fibers اس کو کر رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات یہ کرتی کیا ہے کہ یہ ایک separate کر دیتی ہے اور ایک برانچ کی صورت میں جیسے ایک bush سا بنایا ہوا اس نے وہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ sensory 1a اور sensory 2 یعنی primary affront اور secondary affront ان میں کیا ان کا ہے ان کا رول کیا ہوتا ہے یہ دو ڈیفرنٹ کی ہوتے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے نا یہ static اور ڈینامک ایفیٹ جو ہوتا ہے اس کا اس کے اندر ڈیفرنٹ رول پہ لے گاتے ہیں یعنی static اور ڈینامک ریسپونسیز ان کے اندر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں ہم نیکس میں پڑھیں گے okay thank you and that's all about it ڈیو ڈیو